اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں گوشت اور چنے کی دال دال میں نے پہلے بوائل کر لی ہے چنے کی دال بوائل کر لی ہے اس میں پیاس دو پیاس دو بڑے ٹماتر لسل ادرک تھوڑا سا گرم مسالہ سابت لال مرچی حلدی سپیز زیرہ سوکہ دنیا بنا ہوا کرش ہوا ہوا اور تھوڑی سی اجوائن سبز نچے اور سبز دنیا سب سے پہلے لیں آئل آدھا کپ آئل ڈالوں گی اس میں یہ دو پیاس دال کے پھرائی کروں گی کلر جے ہائی لائٹ سا کلر آئیں زیادہ لال نہیں کرنا پیاس کو اس میں سابت گرم مسالہ سابت گرم مسالہ تقریباً 1 ٹی سپون اور لفل ادرک بھار کے تقریباً 1.5 ٹی بل سپون تھوڑا سا گوشت جب کلر آنے لگے تو اس میں سارے مسالے میں ڈال دوں گی مسالے جل نہ جائیں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اس میں دو 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 سپون دال میرچ 1 ٹی سپول حلدی سکا دنیاں بناوا پیساوا 1 ڈیبل سپول اور اجوائن 2 چٹکی چنے کی دار اکثر پیٹ میں درد کرتی ہے اس سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا تھوڑا سا بھون کے ناظرین اب میں اس میں ٹماٹر ڈالوں گی دو بڑے سائز کے ٹماٹر اب ٹماٹر جب تک بھون گل جائیں گے اور گوشت بھی گل جائے گا تھوڑا سا پانی ڈال کے گوشت گلنے دیں گے چاہے تو آپ سے کپکر پر بھی ویڈٹ لگا سکتے ہیں پانچ منٹ اونلی کیونکہ یہ بکرے کا گوشت ہے زیادہ ٹائم نہیں لے گا چاہے تو اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو اس میں بھی دم لگا سکتے ہیں جب تک ٹماٹر گلتے ہیں میں اس کو دم لگا رہی ہیں دو منٹ کے لیے گوشت دیکھیں گل بھی چکے ہیں سارا مسالہ بھون چکا ہے اب اس سٹیش پہ آپ دو ٹیبل سپون اس میں دیں بھی ڈال سکتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون دیں پھینٹ کے اس کے بعد اس میں ہری نکچے موٹی مرچے دو یہ تیز نہیں ہوتی یہ آپ ڈا سکتے ہیں یہ آپ تین چار ڈال دیں کچھ بری کٹ کے بھی ڈال دیں کچھ بری کٹ کے بھی اب ناظرین اس سٹیش پہ چنے کی دال جو میں نے بھائل کی ہوئی ہے وہ ڈالوں گے اس میں اور نمک کا آپ نے دیاں رکھنا ہے جب میں نے دال بھائل کی تھی ہاف بھائل تو میں نے اس میں نمک ڈالا تھا پہلے بھی اب صرف پانچ منٹ دم لگاؤں گی دال گوشتے آرے